بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے ویٹ رہے گا آپ کے کمنٹس کا اور فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں تو چلیے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف آج ہم بنائیں گے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سا اور بہت ہی جھٹ پٹ سا ایونگ سناک جو کہیں نوڈل بالز یا نوڈلز کے پکوڑے بہت ہی ایزی اور بہت ہی جلد ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور کیسے اس کو بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک سے ڈیڑھ کپ پانی اور اس میں نوڈلز کے دو پیکٹ میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے لے لیں جتنا آپ بنانا چاہیں میں نوڈلز کے دو پیکٹ اس میں بھائل کروں گی جیسے ہی پانی میں بھبلز آنا شروع ہوئے تو نوڈلز ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں نوڈلز کے ساتھ ملنے والا جو ٹیسٹ میکر ہے وہ ڈالیں گے اور ان کو اچھے سے بھائل کر لیں گے نوڈلز کو ہمیں بہت زیادہ وائل کر کے اس کو گلانا نہیں ہے اس طرح سے ہم پانی خوشک کر لیں گے پانی آپ اتنا ہی رکھیں جتنا کہ نوڈلز کے اندر ہی خوشک ہو جائے اس کو سٹین نہیں کرنا پڑے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر ہی ایبزورب ہو جائے اچھے سے نوڈلز ہمارے وائل ہو چکے ہیں اب ہم ایک بال لیں گے اور اس میں ایک چوبڈ انین ڈالیں گے میڈیم سائز کا چوب کر لیں کریانڈر ریف ڈالیں گے یہ تقریباً ایک موٹھی ہیں گرین چلی دو عدد باریک کٹی ہوئی چلی فلیکس 1⁄ف ٹی سپون سالٹ 1⁄ف ٹی سپون زیرا دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون اب ہم اس میں وائل کی ہوئے نوڈل آئڈ کریں گے نمک ملچاب اپنے حساب سے اپنا ٹیسٹ کے اقوارڈنگ ڈال سکتے ہیں اب ایک عدد انڈا شامل کریں گے جس سے ہمارے نوڈل بالز ہوں بہت ہی کرسپی بنیں گے اب ان کو اچھے سے مکس کریں گے بہت ہی جٹ پٹ اور ایزی سنیک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اب ہم اس میں ڈالنے کے کارن فلور اس کی بائنڈنگ کے لیے اور کرسپ کے لیے تو یہ تقریباً میں نے چار سے پانچ ٹی سپون کارن فلور اس میں آئڈ کر دیا ہے اب ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہ فارم آ جائے گی ہمارے پاس بیٹر کی اب کڑاہی میں آئل گرم کریں گے آئل آپ کا اچھے سے گرم ہونا چاہیے اور اس طرح سے ہم اس کی بالز بناتے جائیں گے اگر آپ کے ہاتھ کے ساتھ یہ بیٹر چپکے تو آپ تھوڑا سا آئل یا تھوڑا سا پانی لگا لیں اور اس طرح سے بالز بناتے جائیں اور کڑاہی میں ڈالتے جائیں آئل ہمارا میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہونا چاہیے اور اس طرح سے ہم ان کو فرائے کر لیں گے بالکل لو فلیم پہ آپ نہیں کریں گے میڈیم فلیم آپ کی مسٹ ہونی چاہیے اور اچھا سا گورلن شیڈ آ جائے گا تو ہمارے جو نوڈل بالز ہیں کرسپی کرسپی سے تیار ہو جائیں گے بہت ہی ایزی اور بہت ہی ڈیڈیشیس بنتے ہیں ابھی دیکھیں بہت ہی اچھا سا شیڈ آ چکا ہے گورلن تو ایوننگ سٹیک ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی ہے اور کتنا جیٹ پوٹ اور یہ بہت ہی کرسپی ہے اور کورن فرار آٹ کرنے سے یہ بہت ہی کرنچی سے بنتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا چند منٹ کے اندر اندر آپ اس نیک بنا کے چائے کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ایوننگ میں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا فیڈبیک دینا نہ بھولئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فور سپورٹ تو نیکس ٹائم ہم کسی اور اچھی ریسیپی کے ساتھ ملیں گے آپ یہ ریسیپی بنائیں انجوائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو کیسی لگی ٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ